السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسوله الكریب اما بعد آج کا سبق سلیجی آج کے سبق کے سرقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک آج نمبر دو سکت زیرو اور سلسلہ ورقصہ صفار بن عمیہ کا اور عمار بن راہب کا تو صفار بن عمیہ نکالاہ لگلی تیارو لیکن اس شرط پر امیر ابن وحب نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے یعنی شرط یہ ہے کہ تم حضور کے پاس جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمامہ تہل کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لئے مکہ میں داخل ہوئے تھے جو عمامہ تھے حضور کا وہ عمامہ لاؤں مرے پاس تمہیں سمجھو کہ تم سچ بات کہہ رہے ہو میں نے تمہاری بات کا کوئی بھروسہ نہیں امیر ابن وحب نے کہا ٹھیک ہے امیر ابن وحب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو انتظار تھا کہ شاید صفان بھی آ جائے مسلمان ہو جائے لیکن صفان ساتھ تھے نہیں تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی پوچھا نہیں لیکن حضور دیکھتے رہے گی کیا بات کرتا ہے ابن رب دو وحب تو پرمیر رب دو وحب نے کہا کہ حضرت میں گیا تھا اور انہوں نے شرط لگائی ہے صفان میں کہ آپ جو عمامہ تہن کر خاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں وہ عمامہ دو وہ دیکھے کیا آئے گا آپ نے فرمایا واہ واہ کوئی بات نہیں یہ کہہ کر حضور نے اپنا عمالہ اتارا اور انہوں نے رب دو وحب کو دے دیا یہ اخلاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم آج تو اگر بیوی سے معمولی ساتھ نمک جائے کھانے میں زیادہ گر جائے تو عادی کہتا ہے کہ اوہ بیگام اوہ بیگام یہاں ملی ہے اوہ پر مت ملنا نمک زیادہ ہے معمولی سے اچھنے سے برداشت نہیں کرتا اور وہاں اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے جو حضور کے قتل کا پران کرنے والا تھا اور وہی سے پتہ چاہے ہیں کہ وہی اگنی ہنڈڈ پرسن اس کے لئے حضور اپنا عمالہ دے رہے ہیں یہ باتا ہے کہ حضور نے سب کے سامنے اپنا عمالہ اتارا اور عمالہ اتار کر دی دیا کیونکہ جو لے جاؤں اب یہ ہے امیر ابنہ وحب خوشی 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 عمالہ لے کر صفار ابنہ ومیہ کے پاس پہنچے جو صفار ابنہ ومیہ کے پاس پہنچے تو صفار ابنہ ومیہ کو دکھایا جو کو چچا یہ امامہ ہے تو صفار ابنہ ومیہ نے جواب دیا نام خوا ہوا خوا ہوا ہاں یہی ہے یہی ہے بشک یہی ہے یہی عمالہ تنکر آئے تھے میں نے یہی عمالہ دیکھا تھا یہ صفار ابنہ ومیہ نے کہا اب دو اٹنیوں پر بیٹھے ایک اٹنے عمالہ اتاراق کی ایک اٹنے صفار ابنہ ومیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیہ کے لئے ہم تو ایک ساتھ بیٹھیں گے اور آگے تو بیٹھے گا اور تیشے پہ بیٹھوں گا اس لئے سارے مکٹا کو معلوم نہیں ہے کہ حضور نبو جامندی آئے وہ تو رستوں میں کوئی بھی دیکھے گا تو مجھے قتل کر دے گا تو کبھی اپنی 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 پتر کو تو بھاگ گیا تو بیٹھا جاؤں گا بھائی نہیں 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 ایسا نہیں ایسا نہیں ہم دیکھوں گے ایک اپنی پر رہیں گے اور تو آگے بیٹھا گا میں پیچھے بیٹھوں گا یہ کہہ کر دوسری اپنی واپس کر دی ایک ہی اوٹنی کے اوپر دو آدمی بیٹھے ایک بات ذہن کو رکھنا اوٹنی پر دو آدمیوں کا بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے گھوڑے پر دو آدمیوں کا بیٹھنا آسان ہوتا ہے گھوڑے پر دو آدمیوں کا بیٹھنا آسان ہوتا ہے لیکن اوٹنی پر دو تین آدمی بیٹھے کوہڑی ٹھہڑی ہوتی ہے اس لئے تھوڑا سا آدمیوں کو سٹھنے میں مشکل ہوتا ہے لیکن امر ابنواد نے کہا کہ ٹھیک ہے اور پیچھے سفار ابن مینہ بیٹھے حرم میں آئے جب حرم میں آئے تو عشر کی نماز حضر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے مکہ میں تاحمیر ابن عبیدہ حب نے کہا چھتا چھتا آپ بیٹھے رہے ہو لیکن عشر کی نماز پڑھوں حضر کے ساتھ نماز ہو رہی ہے سفار ابن عبیدہ نے کہا سفار ابن عبیدہ نے کہا نماز بعد میں پڑھنا ارے تو نماز پڑھنے لے گے سلام کریں گے سلام کرتے ہیں دیکھیں گے کہ یہ سفارب نمائیہ آیا ہے خطر لاکھ آدمی ہے تو پھل جو خطر کرے گا نماز کے ٹینشن مطلی نماز بات میں پڑھنا نماز بات میں پڑھنا نماز بات میں پڑھنا نماز بات میں پڑھنا یہ کہہ کر امیرد دیوہب کو سفارب نمائیہ نے خطر میں نہیں دیا چکے تو میں باتیں کر رہے تھے حرم کھلا ہوا تھا آواز تفسر میں یہ تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیرا جب سلام بھیر کر حضور بیٹھے تو سفارب نمائیہ نے سہور سے کہا اے محمد یا محمد یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ عمر ابن وحد آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے مجھے آمن دیا ہے اور آپ نے دو مہینے کا آمن دیا ہے آپ نے فرمایا ہے دو مہینے کا آمن دو مہینے تک مکہ میں رہے کھائے پیے بھی بچوں کو ساتھ رہے اور اگر ہمارے اسلام سمجھ میں آئے تو قبول کرے اسلام سمجھ میں آئے تو دو مہینے کے بعد مکہ چھوڑ کر چڑھا جائے یہ اپنے علم کیا تھا یہ دو مہینے کا آمن لے کر آیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے آپ نے فرمایا کہ نیچے تو اُتھروں تو اٹھنے پر بیٹے بیٹے بات کر رہے ہو اپنے فرمایا یہ دو مہینے کا کہہ رہا ہے میں تجھے چار مہینے کا مجھے دیتا ہوں یہ حضرت سب تک کہا چار مہینہ دیدہ دیتا ہے چار مہینہ تو چار مہینے کے عامل بقیہ تفصیل کلپوری کرونا انشاءاللہ